نابالک لڑکی سے بلتکار کے معاملے میں حمیرپورجلا ایوم ست نیائیدیش پادم سنگھ تھاکو نے اہم فیصلہ سناتے ہوئے دوشی یوک کو تین الگ الگ دھاراؤں کے تحت دس سال کی کٹھور سزا بھا پچیس ہزار کا جرمانات سنایا ہے آئی پی چی تین سو تری سیٹھ تین سو چھا سٹھ پانچ سو چھے دھارہ چھے پاسکو ایکٹ کے تحت الگ الگ یہ سجائیں سنائے گئی ہیں آروپی یوک جسپال اوف جسو نیوازی سرککھاٹ نابالک لڑکی کو بھورن سے بہلا فسلا کر لے گیا تھا اور آروپی نے لڑکی سے بلتکار کیا تھا جلائی ایوم ست نیائیدیش حمیرپور پادم سنگھ تھاکو کی عدالت میں یہ فیصلہ سنائے گیا آپ کو بتا دیں کہ گت ورش 28 جولائی 2017 کو بھورن نوازی لڑکی کے پتہ نے شکایت درج کروائی تھی جس پر عدالت نے جسپال کے خلاف معاملہ چلا ہوا تھا مقدمے کی تفتیش اے ایس آئی گیان چند نکی اور پیڈ تک کی میڈیکل رپورٹ میں بھی بلتکار ہونے کی پشتی ہوئی تھی سرکار کی اور سے معاملے میں پندرہ گواہ پیش کیے گئے اور عدالت نے جسپال کو دوشی مانتے ہوئے بیبین دھاراؤں کے تحت سجا سنائی جلا نیائے ویدی حمیرپورٹ چندرشکر بھاٹیہ نے بتایا کہ عدالت کے دورہ بلتکار معاملے میں ایک سال پرانے کیس میں سجا سناتے ہوئے آروپی جسپال کو دس سال کی سجا سنائی ہے انہوں نے بتایا کہ گت ورشی پیڈ تک کے پتہ نے بھورن جھانے میں اپنی بیٹی کے بھگا لے جانے کی شکایت درج کروائی تھی جس پر کیس عدالت میں تھا اور آج فیصلہ سنایا گیا شریف پردن سنگھ تھاکور ماننی جلا ایون سطر نیائے دیش حمیرپورٹ کی عدالت نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے دوشی جسپال ایلیس جسو نیوازی سرکرگھار جرمانڈی کو دھارہ تین سو تریسٹھ آئی پی سی سیکشن چھے پاکسویٹ و دھارہ پانچ سو شیئر آئی پی سی کے تحت دوشی قرار دیا تتھا اسے دھارہ تین سو تریسٹھ کے تحت تین سار کا کھٹور کار آواز اور پانچ ہزار روپے جرمانڈ جرمانڈ ناپ دینے کی صورت میں تین ماہ کا سادھارن کار آواز دھارہ تین سو چھے سٹھ میں دس سار کا کھٹور کار آواز اور پانچ ہزار روپے جرمانڈ اور جرمانڈ ناپ آدھا کرنے کی صورت میں اسے تین ماہ چھے ماہ کی اتیرک سادھارن کار آواز سیکشن پانچ سو شیئر آئی پی سی کے تحت تین سال کھٹور کار آواز اور پانچ ہزار روپے جرمانڈ اور دھارہ چھے پوسکوں ایکٹ کے تحت دس ورش کا کھٹور کار آواز اور دس ہزار روپے جرمانڈ کی سجا سنائی ہے اور جرمانڈ نا ادا کرنے کی صورت میں اسے اتیرک ایک ورش کا سادھارن کار آواز کی سجا بھکتنی ہوگی ماملہ کش اس پرکار تھا کی اٹھائی سات سترہ کو پیڑتا لڑکی جو ہمیر پر جلا کے کسی گاؤں کی رہنے والی ہے کہ پتہ نے ماملہ درج کر آیا تھا تھانا بھرنج میں کی اس کی نوالک لڑکی کو دوشی جسپال ایلیس جسو آرو سرکر بھاگ شادی کرنے کی نیت سے بغا کر لے گیا ہے تتہ اس شکایت پر تھانا بھرنج میں مقدمت درج ہوا تھا جس کی تفدیش ایسے گیانچند نے عمل میں لائی تھی اور دوانے تفدیش لڑکی کو دوشی کے گھاسے برامت کیا تھا اور اس کے بعد لڑکی کا میڈیکل کروایا اور دوشی دورک کیے ریپ کی پشتی ہوئی اس میں اور انیہ ثبوتوں کو کٹھا کرنے کے بعد ماننی عدالت میں پیش کیا تھا ماننی عدالت میں افیوزن پکش نے کل پندرہ گواہ پیش کیے تتہا سبھی دلیلوں کو سوننے کے بعد ماننی عدالت نے آج اہم فیضلا سنایا ہے شکریہ تیمین دلیل فننر دلیل